نگران وزیر اعظم میاں نواز شریف خود اپنے جھوٹ دھوکی اور فریب تلے دپتے چلے جا رہے ہیں سیانے کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے انسان کے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ وہ تاریخ سے کچھ بھی سیکھتا نہیں ہے اس تاریخ کے اسباق جو ہیں وہ اب سمجھ اس وقت آتی ہے جب وہ خود ایک مثال عبرت بن جاتا ہے انسان کچھ ایسا ہی آج کل نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے حالات کی ستم زریفی یہ ہے کہ آج سخت ترین وقت میں بھی وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے مزید غلطیاں کرتا جا رہا ہے اور اس غلط فیمی کے شکار ہے کہ پاکستانی عوام آج بھی اس کے سہر میں گرفتار ہے وہ بھول گیا کہ اس کی بوئی بھی فصل کے کٹنے کا وقت اب آیا ہے آج ہر سو اسے نکامیوں کی صورت دیکھنی پڑ رہی ہے وہ دو تہائی اکثریت جس نے اسے فیرون بنا دیا تھا آج اسے اپنا جنجور رہی ہے اور ہر روز وہ تنہا ہوتے جا رہا ہے آج جنوبی پنجاب محاذ بھی تحریک انصاف میں زم ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ جنوبی پنجاب میں ان کی اجارہ داری کا خاتمہ ہے اور اس طرح وہ مذہبی ووٹ جو کبھی میل صاحب کا ووٹ کہلاتا تھا آج ان کا سب سے بڑا مخالف بنتا جا رہا ہے قانون ختم نبوت میں تبدیلی کی کوشش اور اب اس کی بچاؤ کی کوشش اور نون لیگ کی پرسرار خاموشی جو ہے اس نے ہر عاشق رسول کو نون لیگ کا مخالف بنا دیا ہے رئی صحیح قصر ازگر خان کیس میں سپریم کورٹ کے حکم نے پوری کر دی ہے ووٹ کے تقدس کا بیانیاں دینے والے اب کیسے مانے کہ ایجنسیوں سے پیسے لے کر وہ جمہوریت کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور اقتدار میں آئے ہوئے میاں صاحب یہ بھول گئے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اصل میں وہ سب سے پہلے لوٹے خود ہیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ کا متعلیہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی سیاست کا سب سے پہلا لوٹا محمد نواز شریف ہے انہوں نے مسلم لیگ کے وزیراعظم جنیجوں کو دھگا دیا دھوکا دیا ان کی کمر میں چھوڑی ماری اور ان کی ستم زریفی دیکھیں کہ زیاؤلحق سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ قبول کر لی اور اس وقت پاکستانی سیاست کے جیسے میں نے کہا کہ پہلے لوٹے ہیں ان کو ڈرونی آوازیں اب آ رہی ہیں کہ نواز شریف متوجہ ہو نواز شریف متوجہ ہو نواز شریف متوجہ ہو اور اب ان کو اپنا حال برا ہی نظر آ رہا ہے انہوں نے اس میں کیا کیا ہے کہ غالباً عذاب سوا بگردن راوی کے ایک امریکہ کے اندر ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے یہ لابنگ فرم دو قسم کے کام کر رہی ہے ایک طرف پاکستان پاکستانی اسٹیابلشمنٹ پاکستانی عدالتوں کے اوپر ویٹ پڑھواری ہے بوچ پڑھواری ہے کہ کسی طرح وہ دب جائیں اور وہ امریکہ کے ذریعے اثر آ جائیں اور نواز شریف کو چھوڑ دیں اس کے پر کیسز ختم کر دیں اور دوسری طرف کہا جاتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا یہ تینوں کنفرم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نجم سیٹی حسین کانی اور شمشاد اختر سابق گاونر سٹیٹ بینک امریکہ میں نواز شریف کے لیے خصوصی لابنگ کر رہے ہیں اس حوالے سنن امریکہ کی ایک لابنگ فرم جس کو انگیج کیا میں نے کہا تاکہ نواز شریف کے حق میں واشنگٹن کے اندر خاص طور پر لابنگ ہو یہ ایڈوائز ان کو انڈیا سی آئی تھی اور وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملیہ لوتی کو اس وقت جو ہے وہ انٹیرم فرائم منسٹر بنایا ہے جا سے کہ ملیہ لوتی فل ٹائم اس وقت جو ہے وہ میاں نواز شریف ساتھ یعنی آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ اور ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں دوسری طرف جو ہے جسٹس تصدق حسین جلانی اور سلطان علانہ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بننے کے اب کینڈیٹس ہو گئی ہیں یہ ہما کس کے سر پہ بیٹھتا ہے اٹھارہ دن بعد پدا چلے گا لیکن مجھے جوائن کی ہے جناب فواد چوہ نمائے پاکستان طریقہ انصاف کے سابر شاہ ہیں سینئے تجزیہ کار ہیں اور شاکت بسرا صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک اور بھی خبر میں دوں گا بیچ میں میں بریک کروں گا دو خبریں اور لیکن اس سے پہلے فواد چوہ نمائے صاحب میں نے آپ کو مبارک بات دینی ہے کیونکہ سنگل ہینڈڈلی جس طرح آپ نے اکیلے نے آپوزیشن کا نیریٹیو ایڈرے چینلز پہ اخواروں پہ آپ نے کیری کیا یہ ممکن نہیں تا فرد واحد کے لیے اور آپ نے پاکستانی عوام کو بخبر رکھا اور متوجہ رکھا اور کسی بھی طرح بے خبر نہیں ہونے دیا یہ آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کو احساس ہے کہ آپ نئے پاکستان کے آرکیٹیکٹس میں سے ایک آرکیٹیکٹ ہیں مباشر لکمان صاحب بہت ہی مہربانی آپ کی ہے آپ نے ہمیشہ ہی آپ نے مہربانی کی ہے صرف اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ ذرا ملاقات کام ہوئی ہے باقی تو ظاہر ہے کوشش انشاءاللہ پوری جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے جو اگلا مستقبل ہے جو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کا وابستہ ہے کوشش کر رہے ہیں کہ تعمیر ہو سکے کوشش کر رہے ہیں وہ بہتر ہو سکے اب انشاءاللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے باقی نے صلاح تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے فواد صاحب آپ کی توجہ میں دو چیزوں پر دلوانا چاہتا ہوں میرے پاس روزنامہ خبریں کی انیس سو نینانوے انتیس اکٹوبر یعنی انتیس اکٹوبر کی کٹنگ ہے اور وہ ہیڈ لائن ہے کہ نواز صریف نے مجھے کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کی خفیہ ریپورٹ دی کہ گجرال کا چونکہ دائنے والا ایک انکشاف تھا اور انہوں نے آگے لکھا پوری ڈیٹیل خبر ہے کہ میں تھکا ماندہ بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ ہاٹ لائن کی بیل سنکا چونک کیا اور سوچنے لگا کہ کل ہی تو نواز صریف سے میری سٹنگر مزائلوں سمیت گرفتار ہونے والے پانچ مجاہدین کے مطلق بات ہوئی تھی فون اٹھا کر بات کی تو نواز صریف نے کہا پہلے سلام کیا اور میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ فون کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ مجاہدین کی ایک تفصیل آپ کو دوں ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا جو ورلڈ بینک کی خبر ہے کہ اٹ از اسٹیمیٹڈ کہ پاکستان سے تقریبا ساڑھے چودہ بلین ڈالر جو ہے وہ انڈیا میں جا کر انویسٹ ہوئے ہیں اور روٹین کے طریقوں سے نہیں ہوئی یعنی بینک ٹو بینک ٹرانسیکشن نہیں ہوئی یہ اسٹیمیٹڈ ان کا ایک خبر ہے اور کہ یعنی دوہزار دس میں صفر دوہزار گیرہ میں صفر دوہزار بارہ میں صفر لیکن تیرہ چودہ اور پندرہ میں تقریبا چار اشاریہ چھ بلین ڈالر پر اینم جو ہے وہ جاتا رہا یہ دونوں خبروں کے مطلق آپ کیا کہیں گے دیکھیں موبشن صاحب میں کوئی زیادہ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں ان کے اوپر کوئی اتنا آپ کو پتا ہے کوئی اتنا یقین نہیں کرتا اور یہ جو فگرز بھی آئی ہیں ان کا بھی مجھے نہیں پتا فرنکلی کہ یہ فگرز آئی ہیں کیونکہ فگرز مجھے کافی زیادہ لگ رہی ہیں اور جب تک اس پہ اوپر ایک تحقیق نہ کریں آپ اس وقت تک کہنا اس قسم کا جو ہے وہ مشکل ہے لیکن نواز شریف صاحب کا جو دو تین باتیں اس کے علاوہ زیادہ جو کانسپیکویسلی جو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ملک میں جس طرح سے امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرامپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے ریشین اس ان کا جو کانٹیکس ہیں ان کو لے کے سو جب یہ نرندر مودی آئے ہیں اور اس کے بعد برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خفیہ میٹنگ وہاں پہ کی گئی پہلے نپال میں اس کے بعد جب نرندر مودی پاکستان آئے تو ایون ان کے ملٹری سیکٹری کو کہا گیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ تشریف لے جائیں اور جندل صاحب کی فیملی جو ہے ان کے ذریعے کانٹیکٹ کیا گیا کسی بھی ازاد ملک میں کسی بھی پاکستان پاکستان ہو یورپ ہو کوئی بھی ملک ہو وہاں پر اس طرح کی جو رابطے ہیں ان کو سسپیشیس لی دیکھا جائے گا اس کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن لازمی طور کی اوپر ہوں گی یہاں پہ جو حکومت ہے نواز شریف صاحب کی اس نے تو غریب کام کیا ہے یعنی وزیر خارجہ ہے وہ ابو دابوی کا کامہ لے کے ایک کمپنی میں نوکری کر رہا ہے وزیر داخلہ ہے وہ اوپر سعودی اریبیا میں ایک نوکری کر رہا ہے سو ان کے تمام سینئر منسٹرز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کلکوں کی کمپنیوں میں بقاعدہ ملازم ہیں ان سے تنخواہیں لے رہے ہیں خود نواز شریف کے بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم میں پاکستانی لازی اپلائی نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم نے کمائی ساری پاکستان میں کرنی ہے سو ان کا جو ایک اوور آن سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا وہ ہی ایک بہت زیادہ اس کو اگر کہا جائے کہ وہ شک کی نظر سے دیکھا جائے گا ان کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے تو ان کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے نہیں ہے شاکر بستان صاحب مجھے یہ پتا چلا ہے آج کہ لاہور کراچی اور مختلف انٹرنیشنل ائرپورٹس کے اوپر کافی دکانیں جو ہیں وہ نون لیگ کے کئی عدداروں کے پاس ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ان دکانوں کی وجہ سے وہاں پہ یہ کیش وغیرہ بات لے کے جا سکتے ہیں اور وہ رکھ سکتے ہیں اور پھر جب آپ فلائٹ پہ جا رہی ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ ساری چیکنگ ہو چکی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو بیگ مل جاتے ہیں اور آپ وہ پیسے دبائی لے گئے اب دبائی میں آپ کو ایسا اکامہ ہے اکامہ کا مطلب ہے آپ کو ایسا فورن اکاؤنٹ ہے یعنی دبائی کے اندر اکاؤنٹ ہے اب وہاں سے انڈیا بھیجنا تو کوئی مشکل نہیں ہے پیسہ ہی ہے جو اتنا نیپ کے اوپر ایک دم سے شباز صریف بول رہے ہیں آگ بگولہ ہو گئے ہیں شباز صریف ورلڈ بینک کو سو کرے نا ذرا ورلڈ بینک کی یہ فگر ہے نا وہ بجائے نیپ کے اور نیپ کے دارے کو ختم کرنے کی باتیں کرنے والا انسان ذرا ورلڈ بینک کے اوپر کیس کر کے بتائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے غلط فگر دی ہیں دیکھیں بشو شریف خاندان کا ڈیک ہے انڈیا کی طرف آپ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے کہ ان کا وہ کاروبار ہوں ان کی انویسمنٹس ہوں وہ تو کس سے ڈکی چپی نہیں ہے اور پھر سب سے بڑھ کر وہ نریندر مودی جو مسلمانوں کا عزلی دشمن ہے جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں جو مانتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا جو کہتا ہے کہ وہاں پر بلوچستان کے اندر وہ توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا وجہوہات ہیں کہ ان کی سالگیرہ میں شامل ہوتا ہے اس کو عاموں کی پیٹیاں جاتی ہیں یہاں سے ساڑھیاں آتی ہیں یہ اچھا سجن جندال پوری قوم وکیل ڈونڈ رہی تھی وہ کیس میں اور وہ سجن جندال جو ہے اس نے جا کے پہاڑیوں میں ان کو مل رہا تھا تو ان کے کوئی ڈھکے جوپے معاملات نہیں ہیں اور ابھی یہ جو چیزیں دسویں ڈبا جس کے ہم بات کر رہے تھے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اور یہ جو منی لینڈرنگ کی بات ہے اگر چیرمن دیکھیں پہلا پروسس ہے نیب نے ابھی انویسٹیکیشنز کرنی ہے اگر نیب انویسٹیکیشنز کرتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ان کو اس لیے زیادہ تکلیف آئی وہ شاید خاکان عباسی جو ایر بلو پرائم نسٹر ہے اس کی گفتگو سن لیں وہ آگ بگولہ ہو رہا تھا اپنے اداروں پر یوں لگ رہا ہے جیسے یہ جو عدلیہ ہے نیب ہے فاجہ پاکستان ہے یہ پاکستان کے ادارے نہیں یہ انڈیا کے ادارے ہیں بھئی آج اگر آپ کو نہیں مل رہا جنرل بٹ جیسا چیف آف آرمی سٹاف نہیں مل رہا ملک قیوم جیسا چیف جسٹس نیب کا چیرمن نہیں مل رہا سیفر ایمان جیسا تو آپ آگ بگولہ ہو رہے ہیں تو اس میں دھکی دو کتی دو رائے نہیں ہیں کہ میاں سابان کی جو انویسٹمنٹس ہیں ہم کیوں کہتے تھے کہ جنگ جو میڈیا کا گاڈ فادر ہے اور سیاست کا گاڈ فادر ہے ان کے آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور ان کی مین جو انویسٹمنٹ ہیں ابھی سامنے سارے حقائق آ جائیں گے وہ بھارت کے ساتھ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے مجھے بتائیے کہ انہوں نے جیتی کارگل کی جنگ جیتی کارگل کی جنگ انہوں نے وہ ہار دی جا کر اور پیٹ میں چھوڑا گھوپ دیا پاکستان اور رفاجی پاکستان کے تو وہاں کیا بات تھی اچھا پھر وہ جو ان کا ہمیشہ یہ ٹلٹ رہا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ تجارت کر لو بھارت کے ساتھ معاملات کر لو بھارت میں جائے آپ کا سیاہ چین بھارت میں جائے آپ کے جو بارڈر پہ وہ آئے دن وہ خلافرزیاں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ پانی کا مسئلہ یہ کوئر ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ یہ بات کریں لیکن بھاگ بھاگ کے بھاگ کے بھارت کی طرف جانا اور یہ جو منی لانڈرنگ کی بات آئی ہے جس طرح پنامہ انٹرنیشنلی ایکسپوز ہوا تھا نہ سما ٹی وی لے کر آیا نہ آپ لے کر آئے نہ میں لے کر آیا نہ کوئی تحریک انصاف لے کر آئی کوئی بھائی انٹرنیشنلی ایکسپوز ہوئے اسی طرح یہ ورلڈ بینک کی جو سٹوری آئی ہے اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ بھائی آپ ورلڈ بینک کے خلاف جائیں آپ وہ شہباز شریف کو دیکھیں نا بھائی ابھی چھپن کمپنیوں کا معاملہ پڑا ہے آپ کی وہ جو آپ نے ریکارڈ جلائے ہیں ال ڈی اے کے اندر تو چیرمن نیپ کے اوپر بڑے بڑھ کریں ابھی چیرمن نیپ کوئی ان کا کوئی تنخواہ دار ملازم ہے کیا وہ رائیوڈڈ کا پی رول پہ ہے کیا وہ ان کا شاہد زیادہ شاہد وفادر بن جائے یہی پرابلم ہے ان کو آج خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں کہ ابھی اسکر خان کیس کھڑ رہا ہے نا پتہ چلے گا خلائی مخلوق سے کیا کیا لیتے رہے ہیں آپ انتازہ کریں اسکر خان کیس میں پتہ چل جائے گا سابر شاہد کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اسکر خان کیس میں بھی جو ڈلے ہے اس کا قصور جو ہے وہ جوڈیشری کے سر جاتا ہے اور آرمی کے سر جاتا ہے انہوں نے شروع میں روکا ہوگا اب دنیا بدل گئی افتخار چوہدری نے بھی کھولا پایا ہے تکمیل تک نہ پہنچا جعبد آشمی کا نام نواز شریف کا نام افتخار چوہدری نے فیصلہ نہیں کیا افتخار چوہدری نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے ڈرامے کی اعتصاب ہوتا رہا ہے بڑے قیمتی وہ تین چار پائن سال تھا جس میں میرے خالے پیبلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پیچھے وہ لگے رہے ہیں اور نواز شریف کو فیور کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ان کو بولٹ پروو گاڑی تک نہیں دی تو بہت ہی بدترین دور تھا میرے نزدیک وہ جوڈیشری کا اپنے بیٹے کا نام بیریہ ٹاؤن کے کیس میں آیا وہاں بھی زیادتی کیے انہوں نے اور خود اپنا یہ وہ جو ہے اس بینجر بیٹھ کے پہلے دن وہ بلکل بیٹھے اور پھر بہت سارے ججز جو اس وقت بہت ہی ہمارے دلوں کی دھڑکہ نہیں ہے بھی اس کے ساتھ ہی تھے بولا کوئی نہیں دیسینٹنگ نوٹ آتا ہی نہیں تھے سچائی بڑی کڑوی ہوتی ہے دیسینٹنگ نوٹ آتا ہی نہیں تھا سو بلکل خلائی مخلوق نواز شریف صاحب جسر صاحب نے میرے کیس میں دیا دیسینٹ نوٹ جسر صاحب ایک آدھا کیس ہوتا دیکھئے آپ پولیٹیشن نہیں ہیں جہاں سیاسی ایکسپیڈینسیز ہیں وہاں کس کا ڈیسینٹنگ نوٹ ہے کوئی ایکزامپل دیں مجھے اور دوسری بات یہ ہے یہ ججز کی میں بات کر رہا ہوں آرمی اپنی مسئلتوں میں پڑی رہی نواز شریف پہ گاہے بگاہے پچھتر سو الزامات لگتے ہیں انیس سو چیسی اس تاسی کے بعد یہاں کوئی ایک آدمی بھی دودھ کا دھولہ نہیں جب راجیب گنڈی پہلی دفعہ اسلام آباد آئے تو اس وقت جو بڑی چیخیں مجید بینظیر بھٹو نے بڑا پرتباہ استقبال کیا تھا پھر اتعزاز حسن ڈینائی کرتے ہیں الزبانت لگے کہ سکھوں کی لسٹیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دیں اور خالص تا مومنٹ تباہ ہوئی نواز شریف کے بھی جو کردار اور جو تعلقاتیں کسی سے ڈکے چھپے نہیں جنر مشرف سب بھی آگرہ گئے تھے میں بھی گیا تھا تو یہ آرمی بھی چاہتی ہے کہ اگر انڈیا سے تعلقات جب کبھی تھوڑے بہتر کرنے ہیں تو ہم ہی کریں سیویلین کو اجازت نہیں ایک منٹ یہ بکارہ غلط بات آپ کہہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ لیکن یہ بھی تو نواز شریف دیکھیں کہ ایک طرف آپ انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا اس کے اوپر یہ کلبشن کے اوپر انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا جو روز ایل او سی کے پر یعنی فائرنگ ہو رہی ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ اجمل کساب کا نہیں ہوا تھا شروع بھی نہیں ہوا تھا جب انہوں نے بول دیا تھا اور بڑی سخت الفاظ بولے تھا اجمل کساب کے اوپر مذہر کے ساتھ ایسے میرا مونہ کنبائی اور آپ کے گروپ نے بھی بولے اور میان نواز شریف نے بھی بولے ساروں نے بھی بولا بیان کیاری نہ کرے ساروں نے نہیں بولا میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں بتا میں نے نہیں دیکھا کہا پھر وہاں بھی کیاری کیا نہیں ایسے ہی نہیں کیا ایک پر اچھا جی اپنا غلط باتیں نہ نہ کریں جس چیز کا کریڈٹ ہی لیتے رہے اس کو تو ماں ڈنائی کریں میں بات ختم کرلوں میں سوال ختم کرلوں ایک پر ختم ہوئے گا اگر آپ اس سانس لیں گے تو ختم ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز صریف اس وقت کانت ہے جب روز لسی کے اوپر شہید ہوتے تھے میاں نواز صریف کا میرا اور آپ کا تعلق بہت گہرا ہوتا جائے اور جبکہ ہمارے گھر والوں کے اپس میں لڑائیاں ہو تو ذرا سی اچند بے کی بات ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف میں بول بول کے میں تھک گیا اس کا یہ مطلب نہیں باقی بھی دودھ کے دولیں میاں نواز شریف میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ خلائی مخلوق کا نام بتانے ہیں ساری دنیا جانتی ہے فوج کی بات کر رہے ہیں وہ جرت تو پیدا کر رہے ہیں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ پہ چھتر سو کیس چودہ مائی کو چیف جسٹس جا رہے ہیں عروس اور چائنہ کے دورے پہ تیرہ دن کے لیے جسٹس کھوڑ سا ہے ایکٹیو چیف جسٹس یہ وہی ٹائم ہے جس میں بہت سارے فیصلے متوقع ہیں آپ بولیں تو صحیح کب بولیں گے کیسیز آپ کے اوپر جنونہ آپ بھی جانتے ہیں کون معافی دے گا آپ کو کون دنیا میں مقفات عمل ہے دیکھئے دنیا ایوالف کر رہی ہے نواز شریف کے میں یہ بات کر رہی ہے تو کس کی ذمہ داری میں کہتا ہوں آرمی کوٹ کے اندر کیا وہ اس کا ٹرائل مکمل ہو گیا جو کام آرمی نے کروانا ہوتا پندرہ دن میں کروانا ہے ایک سکر نہیں ہو سکتا اور سب سے پہلی بات یہ ہے آرمی کا اس نے جو لاؤس توڑی ہے نا وہ 20% ہے 30% ہے میجر لاؤس تو پاکستان کے توڑی ہے سزائے موت ہو گئی بھائی ہو نہیں ہے تو کہاں کتنے وہ ہی نہیں ہو گئے باتا نہیں ہے تو آپ بتائیں نا آگے اس کی اپیل گئی بھی ہے کیوں نہیں کہتے ہو صدر کو کہ بھائی دائی بھلے کھلانے چھوڑو گا اس کو ممور صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں یا اس کو معافی دو یا معافی دو فواہ چوری صاحب کیوں اپنا چپے ہیں نواز صریف اور خاکان عباسی اندوستان کی دوستی میں کیوں اتنا چپے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت سے باہم ہمسائیوں سے تعلقات اچھے تو ہونے چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ تعلی دو ہاتھوں سے بچتی ہے جو نواز شریف صاحب کا جو اس وقت پرابلم ہے جو چل رہا ہے جس طرح آپ نے بلکل صحیح کلبوشن جادیو کی جو مثال دی یا جو باقی مثالیں اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تو بلکل ہم کو ہم پاکستان کو ہندوستان کی سبسیڈری بنانے کی کوشش کی ہے یعنی جو کلبوشن جادیو نے بلوچستان میں کیا آپ مجھے صرف اندازہ لگائے کہ اگر کوئی سرونگ پاکستانی آفیسر انڈیا میں پکڑا جاتا تو کیا تماشا لگتا اور ایک پوری دنیا میں انہوں نے ایک عذاب ڈال دینا تھا کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم نے یہ سرونگ انڈیا آفیسر پاکستان کی زمین کے اوپر گرفتار ہوا اس سے ساری اس نے اطراف جرم کیا اس کے پتا چلا اور اس کے بعد ہماری ڈپلو میسی جو ہے وہ کہیں پہ نہیں گئی کیونکہ پرائم منسٹر جو تھے وہ خود ہی انٹرسٹیٹ نہیں تھے فورن منسٹر خود ہی انٹرسٹیٹ نہیں تھے سو ان کا جو ایک اب وہ کیا وجوہار تھی کیوں یہ ہندوستان کے اتنے نیچے لگے ہوئے تھے کیوں یہ ایک پاکستان کا جو ناریٹیو ہے اس کو بلکل تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے اب اس کی تو آپ آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا باقی یہ جو الزامات ان کے اوپر آ رہے ہیں اب تک جو الزامات آئے ہیں وہ بھی بہت سنگین ہیں اور وہ ان کی جو عدالت میں جو کیسے چل رہے ہیں وہ بھی بہت سنگین ہیں ٹھیک ہے فور چلات ہے سابر شاہ میرے ساتھ ہے اور شوکت بسرا میرے ساتھ ہے ایک بریک کے بعد ٹیک اپ بریک ویلکم بیک حسینہ کانی تو بڑی کھول کر پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں مختلف محاضر پر سیڈی صاحب کیوں ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس طرح کی لابنگ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں لابنگ کا تو مجھے پتا نہیں لیکن سیٹی صاحب کا ٹلٹ بڑا خوف نہ تھا ان کی دیکھم الیکشن جو لڑی ہیں محاضر نہیں الیکشن لڑی میں نے اس دن اخبار میں پڑھا وہاں کو کرکٹ اکیڈمی نے انہیں حجرہ شاہ مقیم کھول دی وہاں کئی قسموں میں رات کو لائٹ نہیں ہوتی سیٹی صاحب پتا نہیں ستر بہتر سال کی عمر میں کیوں چاہتی ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے ہیں اور بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے عمران خان نے ان کی جان چھوڑی اور ابھی وہ بات شروع نہیں ہوئی لنڈن کے اپارٹمنٹس والی لنڈن کے اپارٹمنٹس والی میرے خیال ہے سیٹی صاحب کو عزت کروانی چاہیے ایک جنرلیسٹ اور کیا کر سکتا ہے ار تو کتنا اور وہ کمانا چاہتے ہیں میرے خیال اب اس کے بعد حرس ہے اور اگر قسمت میں زلت ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا سیٹی صاحب کو چاہیے کہ اپنا کوئی ایک رکھے جہاں بیوی جا رہی ہے الیکشن لڑنے وہاں پہ اکیڈمی کھول رہے ہیں وہاں جیف ٹرمسن اور ریچرز پیدا ہوں گے پکاڑے میں یہ پیسہ آپ نے اور کے بچوں پہ لگائیں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں گے کل کو آپ کو کوٹ پکڑ لے سیٹی صاحب کو میرا خیال ہے کہ عزت کروانی پڑے گی اپنی کوئی نہیں کروا سکتا دوستوں یاروں نے بہت ساتھ دے دیا سمیت میرے پیسیل پہ ہم نے بہت تعریف بھی کی اور بڑی کھل کے کی میرا خیال ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ پھر نیوٹرل ہو جائے جنرل باجوا تک نے تعریف کر دی اور کیا چاہیے یہ خاتل لکھوا ہی جاتے ہیں مباشر صاحب یہ میں ساری کہانیاں جانتا ہوں یہ ہم انتہ کر کر کے ڈی جی آئی اس پی آر سے فون کروایا جاتا ہے یا ٹویٹ کروا ہی جاتی ہے جنرل باجوا کو اب یاد آئے گا پیسیل ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا میں یہ ساری کہانی جانتا ہوں یہ وہی نواز شریف کے جس کے دور میں جگروں سے آپ پوچھیں کبھی ان کی بیگم سے کہ بیڈروم میں سے کسیٹہ ہے ان کو ہاں ہاں ہاراں ہارٹ اٹیک ہوا میں نہیں کہتا آپ ان سے دشمنی کریں یار لیکن فائدہ ملنے کا بعد جتنی زندگی اور جان بھی نہ دے نا کسی کو آپ نہیں جانتے سچ کیا جوٹ کیا نواز شریف کا اپنا کردار کیا ہے یہ وہ ملیہ الوہدی ہے جو جنگ گروپ میں تھی جہاں میں کام کرتا ہوں اس کو نکلوانے کے لیے نام دیئے گئے تھے حمد میر تھا یہ تھی اور بھی کچھ لوگ تھے آج وہ ملی علو دین کی بڑی سگی ہو گئی میاں نواز شریف کے تو مشاہد حسین نہیں حسین اکانی مشاہد حسین لے 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 مشاہد حسین لے لے تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف کا اپنا بھی دماغ دے لے دانیال عزیز لے لے تلال چودری لے جتنے مرضی بندے لے لے کال کو یہی باتیں ہم نے عمران کے لیے بھی کرنی وہ جنوبی محاذ والے آج ہیں وہ کہ دیکھیں ڈبے نواز شریف کے خالی نہیں کرنی نہیں ہم نے عمران کے مطلق نہیں کرنی نہیں آپ نہ کریں میں نے صاحب کے مطلق نہیں کرنی فواد شریف صاحب اپنا یہ تیار ہے نا ویسے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سب سے پہلے سیاسی لوٹا جو تھے وہ میاں نواز شریف تھے پتا ہے آپ کو اس بات کر فواد صاحب دیکھیں نہیں کی مجھے نہیں پتا آپ نے تفصیل بتانے لگے تھے آپ لیکن پھر آپ رک گئے جنیجو صاحب کو چھوڑی انہوں نے ماری تھی طریقہ استقلال میں تھے پہلے نہیں طریقہ استقلال سے پہلے طریقہ استقلال میں تھے پھر جنرل زیولو نہیں وہ پاور کے لیے نہیں کیا لیکن جنیجو لیگ میں انہوں نے جنیجو لیگ کو نون لیگ میں کنورٹ کرائے یا ریمیمبر دیکھ نہیں وہ تو بڑی جنیجو صاحب کے ساتھ اور ہمیں ناصر چٹھا صاحب خیر اس کے پورے وٹنس ہیں وہ آپ کو زبیتت بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سازش کی گئی جنرل زیولو کی اہما کے اوپر جنیجو صاحب کو فارق کرنے کی اور پھر وہاں پہ کرسیاں چلائی گئیں جنیجو صاحب وہاں سے بڑی جان بچا کے نکلے اور پورا وہ پلان کیا گیا وہ تو ہر پاکستان کی تاریخ میں ہیں لوگ بھول جاتے ہیں پچھلی باتیں یاد نہیں ہوتی ہیں ویسی شروع کر دیتے ہیں بلکل نواز شریف صاحب نے تو بڑا اس وقت جو ہے وہ جنرل زیولاق اب بیسکلی تو نواز شریف جو ہے یہ تو جنرل زیولاق جس طرح آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو جنرل زیولاق نے ایک سوڈو ڈیمیکریسی اپنی شروع کی تھی اس کی جو آج پروڈکٹ ہے جو نواز شریفی کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ تو نواز شریف ہی ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ اجازوالاق نہیں اور نواز شریف ہیں اجازوالاق صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بس اپنی جو ہے نا وہ بزدلی کہلے شرافت کہلے اس میں مارک آگئے ہیں وہ اتنے وہ نہ نہ اتنوں اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کچھ اپنی پولیٹکس کی ہے نہ ہی وہ اس طرح سے آگے کر سکے ہیں وہ زیولاق کی فلوسفی جو ساری ہے وہ نواز شریف لے گئے اور وہ جو لیگسی تھی وہ پھر نواز شریف کے پاس آگئے اجازوالاق تو کئی پیچھی رہ گئے جناب میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں فواد صاحب میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ نجم سیٹی حسین اکانی اور شمشات اختر کو ٹاس دیا گیا ہے واشنگٹن میں ایک لابنگ فرم کو ہائر کر کے میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور اسٹیبنشمنٹ کے اور عدلیہ کے خلاف کرانے کے لیے پی ایم بنوانا ہے کیونکہ میاں صاحب کا خیال ہے کہ وہی ان کی اس وقت جو ہیں وہ سب سے قریب ہیں ان دونوں باتوں کے مطلعے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو انٹیرم پرائیم منسٹر ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور کے اوپر آج جب یہ جنوبی محاذ آ گیا ہے تو اب ہمارے نمبر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہو گئے ہیں سو اصولی طور کے اوپر تو خرشید شاہ صاحب کو چاہیے کہ کل وہ اپنے عدے سے علیدہ ہو جائیں اور وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان کو یعنی عمران خان جو ہے ان کو کل جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے تاکہ اگلی جو انٹیرم گورنمنٹ ہے اس کے لیے کنسلٹیشن جو ہے وہ بٹوین عمران خان اور پرائیم منسٹر کے ہو سکے جو پاکستان کا اس وقت ایک legitimate بات ہے کیونکہ جو بڑی پارٹی ہے وہ بیوز پارٹی بڑی پارٹی نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے سو انٹیرم پرائیم منسٹر کی جو ایک اس وقت معاملہ ہے وہ تو اس وقت یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خرشید شاہ صاحب نے جو بات کی کہ خرشید شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نام خفیہ رکھیں گے پرائیم منسٹر کا بھئی آپ کو اٹومک پروگرام اور بات کریں کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے پرائیم منسٹر کا مجھے آپ کو میڈیا کو تو حق حاصل ہے اس وقت اوپر کومنٹ کرنے کا یہ کہہ رہے ہیں ہم نے خفیہ رکھنا ہے کیوں بات صاحب دیکھیں بشہ بھائی پہلی بات تو انہوں نے پہلی بھی کیوشش کی تھی لیڈر آف دی آپ پوزیشن کو چینج کرنی وہ تو نمبرز کی بات ہے یہ وہ اپنے نمبرز شو کر دیں اگر ان کے نمبرز زیادہ ہوگی لیڈر آف دی آپ پوزیشن کا ہوگا اور دوسری بات یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاز ابھی لوٹوں کی بات ہو رہی تھی یہ انٹرنیشنل لوٹے ہیں اور اندازہ کریں ابھی تو ان کا جنوبی پنجاب صوبہ محاز کا عدد کا ٹائم بھی پورا نہیں ہوا تھا یہ وای آب ٹھنڈا جو ہے وہ تبدیلی پاکستان پہلے تو مجھے نواز شریف کا بتائیں بسہ صاحب کہ کیا نواز شریف پہلا لوٹا نہیں ہے پاکستان کا نہیں نہیں کیا نواز شریف پاکستان کا پہلا لوٹا نہیں ہے مشربائی لوٹا لوٹا ہوتا ہے خواہ وہ کسی پارٹی کا بھی ہو یہ جو اگر نواز شریف لوٹے تھے تو یہ جو جنوبی پنجاب والے یہ کون ہیں یہ ان کا اب شجرہ نصب نکال لیں یہ انٹرنیشنل لوٹے ہیں یعنی کہ آپ یہ وہ خانہ بدوش ہیں وہ موسمی پرندے ہیں جو ہر الیکشن میں وہ بھاگتے ہیں اور اپنا وہ جو گھوصلہ چینج کرتے ہیں دیکھیں ان کا کیا تعلق بھاستان صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی پلیٹیکل حیثیت ہے بھاستان صاحب آپ کا پرابلم یہ ہے آپ کا پرابلم یہ ہے بھاستان صاحب کہ آپ کے پاس صرف ایک احمد محمود کی سیٹ رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ساؤتھ منجاب میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے شکاوے کیا ہوا جب شدیا چکئی کہ پرابلم یہ ہے ایک منٹ بھاستان صاحب ایک منٹ ایک منٹ بھی جو آپ نے کیا تھا اور کے پی کے میں آپ نے لوگوں کو لیا زرداری صاحب نے جس طرح سے لیا وہ بھی ان کو بھی ذرا پہلے خطابات دے لیں جو کوئٹا میں ہوا ان کو بھی خطابات دے لیں اس کے بعد آپ اپنا فواج جونی صاحب کو پر پوائنٹ سکورنگ کریے گا میں نے آپ سے ایک اصولی سوال پوچھا ہے کہ نجم سیٹی حسین اکانی اور شمشاد اختر جو واشنگٹن میں پاکستان کے اداروں کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹان سر دیکھیں میں ایک فکرہ کیا ہے کہ پھر کہوں گا خواہ کسی کا پارٹی کا بھی بندہ اپنا صرف اور صرف اقتدار کے لیے پارلیمنٹ کے لیے موسمی پرندہ بنے یہ وہ سیاسی یتیم ہے جو ہر پارٹی میں جاتے ہیں دوسری بات یہ تو ایجنڈا سب کے سامنے ہے نہیں ہے بسہ صاحب ایک گلت بات کر رہے ہیں آپ گلت بات کر رہے ہیں آپ میں آپ کو کریک کر سکتا ہوں یہاں پہ لیکن میں آپ کو اس لیے روک رہا ہوں گلت بات ہے دیکھیں ان کا پچھلی گورنمنٹ سے ان کا پچھلی اسیمبلی میں بھی جنوبی پنجاب کے صوبے کا ان کی ڈیمانڈ تھی اور خود آپ اس ڈیمانڈ میں شریک تھے اور یہ ڈیمانڈ ان کی تھی جب کیوں لی کی حکومت تپس ایک منٹ اور تپس ان کی یہ ڈیمانڈ تھی اور ابھی آپ نے ان کو جھوڑ بولتے رہے آپ اپنا ان کو گولیاں دیتے رہے آپ ان کو سٹے کلاتے رہے آپ نے جنوبی پنجاب کے حقوق کو آپ نے پامال کیا ہے اس اسیمبلیز نے تب وہ بچارے روئی ہیں وہ روئی بھی نہیں ہے یہ کیا بات ہے ببشر بھائی ان انٹرنیشنل لوٹوں کا جنوبی پنجاب سے کیا تعلق میں یہی کا وہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں نہیں ہے غلط بات کر رہے ہیں کسی لوٹے کا مجھے بتا دیں ان پانچ سالوں میں انہوں نے کسی اسیمبلی کے اندر احمد محمود پہلے پگاڑا صاحب کے ساتھ نہیں تھے اب آپ کے ساتھ ہیں ان کے مجھے لے کیا فرمائیں گے احمد محمود صاحب اب آپ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے میں بھی پاولپور کی بات کر رہا ہوں رہیم یار کان کی بات کر رہا ہوں جنوبی پنجاب ہے اور آپ وہ شرف کے ساتھ بھی تھے سارے جی اگر آپ اور ہمارے دوست سارے بڑا نہ منہیں اس جنوبی پنجاب سے بلک شہر مزاری آئے تھے ایک دفعہ وزیر حاضر یہاں سے فروق لگاری صدر آئے تھے شاہ محمود قراشی آئے تھے یہاں سے وزیر خارجہ یہاں سے جوید حاشوی تینچہ کچھ بھی نہیں میں آپ کو فگر چاہیے ان میں سے کس نے مجھے بتائیں کچھ کیا ہو سڑک بھی بناتے ہیں مہتان سے ساتھ کا بات یہ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایکزیک فگر دے رہتا ہوں تقریباً سترہ جو ہے وفاقی وزیر وزیر اعظم سپیکر نیشنل اسیمبلی اور وزیر اعلیٰ اور گوانر جو ہیں یہ آئے ہیں جنوبی پنجاب سے اور اس کے علاوہ نوے کے قریب وزیر آئے ہیں جنوبی پنجاب سے آج تک یہ ان لوگوں نے کیا کیا جنوبی پنجاب سے ایک سڑک نہیں بنی ملتان سے لے کے ساتھ کا بات اپنا پرویز علیہ صاحب نے بنائی ہے اوہ جی پرویز علیہ کتنے پنجاب سکتا تھا بچھا رہا ہے یہ اسمان وغیرہ سارا انہوں نے بچھا دیا کسی نے کوئی عملی کام نہیں کیا اوہ خدا کا خوف کرے پی ایم ایل کیوں نے سب زیادہ کام کیا سچ بولے بسہ صاحب آپ کو فواج ہوئی صاحب ماننا پڑے گا کہ پی ایم ایل کیوں نے پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے زیادہ کام کیا تھا وہاں پر فاتنہ چھے بجے کے بعد اس کی وجہ جو نیازی دور کے اوپر یہ تھی کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم پرویز مشرف صاحب نے جو لگایا تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم نے بہت ڈیلیور کیا اور اس کے بعد یقیناً چوری پرویز علیہ صاحب کا جو دور تھا وہ پرشباز شریف صاحب کے تو دونوں ادوار کو ملا لیں تو اس سے بھی زیادہ اس میں انسٹیوشنز بنائے ہیں انہوں نے کام کیا ہے یہ بات جو ہے ماننے والی بات ہے لیکن اصل میں اور اسی لئے اگر آج بھی اگر آپ عمران خان صاحب کی بات سنیں اور ہمارے جو گیارہ پوائنٹس ہیں ہم جو لوکل گورنمنٹ سسٹم انشاءاللہ لا رہے ہیں اور اس میں ہم آپ کو بھی میں زحمت دوں گا یہاں پہ کہ آپ تشریف لائیں گے جس میں ہم اپنے جو ایجنڈا ہے سو دن کا وہ ہم رکھنے لگے ہیں سامنے اس میں جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لا رہے ہیں انشاءاللہ وہ پرویز مشرف صاحب والے سسٹم سے بھی زیادہ ریولوشنری ہوگا کیونکہ ہم نے سیکھا ہے پرویز مشرف صاحب کے سسٹم سے سیکھا ہے خیبر پختونخواہ میں جو سسٹم آیا ہے اس سے سیکھا ہے جو باقی اس وقت سسٹم ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے تو پرانے سسٹم سے جو سسٹم ہم ابھی دینے لگے ہیں لوکل گورنمنٹ کا وہ زیادہ ڈائنیمک ہے اور ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کا ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہو تو انشاءاللہ طریقہ انصاف کی جو حکومت ہوگی وہ آرٹیکل ون فورٹی اے کے مطابق سب سے پہلا جو کام کرے گی وہ ہم لوکل گورنمنٹ کی طرف بڑھیں گے فاد چودی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے آپ نے ہمیں کرنے جوائن کیا تینکیو بھر مچ فر جوائننگ اس بریک سے آئیں گے تو شوقت میں عمود بسرا ہمارے ساتھ ہی ہیں رینوہ پاکستان پیپلز فارڈی کو سابر شاہ اور ایک میں نے بہت ضروری اعلان بھی کرنا ہے بریک کے بعد ٹیک اپ ریک ویلکم بیک اور شوقت بسرا صاحب میرے ساتھ ہی ہیں سابر شاہ بھی میرے ساتھ ہیں سابر صاحب میرے کتاب میں تو رنجید سنگھ پنجاب کا سب سے اچھا حکمران رائے ایڈمنسٹریٹیو لی لیکن جسٹ فر آرگیومنٹ سیکھ چودی پرویز لائی ہو میاں شہباز صریف میں کون پیتر تھا مباشر صاحب بلکل امانداری کی بات کرنا چاہیے پرویز لائی کا دوزار دوزار دو سے لے کے دوزار ساتھ کا دور ہے میں چیزیں یاد کروں پرانی ہو گئی اس میں ہزاروں کلومیٹر کا روڈ نیٹوک ہے برن یونٹس ہیں سکسٹی ایٹ تاؤزن کلومیٹر ایک سو بار ایک سو بار سکسٹی ایٹ تاؤزن کلومیٹر ہوں گی برن یونٹس ہیں مجھے امیسی ایڈیویو کا منسٹر تھا مجھے یاد ہے چلڑن ہاسپیٹر ہے آٹسو بریج ریمیار خان میں ساڑھے تین سو بلڈنگز نشتر ہاسپیٹل میں غالباً کو انی سانٹر پاس ایک سو بارہ بیڈ کام جائے ریسکیو ون ون ٹو 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 ہے وارٹر چینلز ہیں اس میں پندرہ لاکھ بچیاں سکول گئی ہیں انرول ہوئی ہیں کتاس جن کی میٹرک تک تعلیم مفتی فارمنگ میکنائز نہیں ہوئی ہائی یلڈ سیڈ ورائیٹیز نہیں گئی سپرنکلر سے پانی نہیں گیا سیڈ کورپریشن نے بڑا کام کیا ٹیفٹا نے بڑا کام کیا اس زمانے میں آپ کی جو یہ آٹسٹک بچے ان کے لیے بڑا کام ہوا کام شروع ہوا تھا کام ہونا شروع ہوا کیونکہ بہت سارا ٹائم لگ گیا بنانے میں چیزوں کو پورا نصاب ہی بدلا گیا اگری کلچر کی سٹیڈیز میں بڑا انویشن آئی کام انہوں نے شروع کیا وہ کس نے آگے مکمل کرنا تھا دوسرا ٹینیور ہے نہیں یہ سباز شریف یا یہ تو وزیر آباد کا اپنا کارڈیا کسپتال انہوں نے بند رکھا ہے کارڈیا کسپتال بنایا ہے صرف یہ کہ پھٹی نہ لگ جائے اور یار اب اپنی پھٹی لگا لیں دل کے مریض بچارے روتے ہیں رولتے ہیں ساتھ مہینے گرمی ہیں راستے میں مر جاتے ہیں عورتیں رکشے میں بچے جنم دے رہی ہیں اندوں کو ڈنڈے وہ کہہ رہے ہیں میں اگر سندھ میں ہر جگہ بجلی نہ دی تو میرا نام بدل دے گا کیا میں تو یہ بسرہ صاحبی بدلیں گے میں تو یہ ان باتوں پر ہنستا ہوں بجلی ابھی کیا پوزیشن ہے ٹیریبل پاور آؤٹیجز بجلی کا کوئی خمبہ نیا نہیں ہے کوئی تارے نہیں ہے کوئی انسولیشن نہیں ہے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا بجلی نہیں آتی پانی نہیں آتا لاہور کے اندر وارٹر ٹیبل نیچے چلا گیا ہے ملتان میں کیا آل ہوگا اور سائی وال میں کیا آل ہوگا رات کو چھ بارے قبضہ ڈرائیو کرے اب سائی وال سے پاک پتن جائیں سائی وال سے اڑپا جائیں وہاں سے ملتان جائیں وہاں سے رہنگیار خان جائیں اب ٹریبل کر سکتے ہیں وارٹر ٹیبل کا کیا کرے شباز شریف اپنا وہ جو رونہ شروع کر دی جناب ہر احملے کو کہے اتنا محل کھایا دو دو ٹیوب ویل لگاؤ دو دو ٹیوب ویل لگاؤ وارٹر لیول آر نیچے جائے گا اس سے تو نہیں کچھ تو کرو کوئی سی وارٹر پروجیٹ کے اوپر اربوں روپیہ کھایا گیا اسے کوئی کھا لو میں بھی کہتا ہوں کھا لو اور دا سو روپے تو لگاؤ سو روپے میں سے بسرہ صاحب آپ نے بھی خدا کو جان دینی ہے شباز شریف وہ پرویز علائی میں کون بیتر تھا بشر بھائی کہاں یہ چوروں کا شریف خاندان یہ کمیشن مافیا یہ جو دیاریاں لگانے والا کہاں چودریوں کا خاندان یہ تو آپ نے موازنے غلط کر دیا امانداری سے میں بات کرتا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے چودری وہ ایک بزادار لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں اور یہ لوگ جو انہوں نے لویا کٹھا گیا اور وہاں سے مال کمائیا اور کمیشن کھایا ہے اور ان کا ہر آپ منصوبہ دیکھ لیں مافیا ہے یہ جو آج ان کے چوری چکاری کی وجہ سے یہ دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں تو اس کی مین ریزن ہی یہی تھی ان کا کیا تھا کیا یہ ارپتی اور خرپتی خاندان پیدا ہوا تھا انہوں نے دیاریاں لگا لگا یہاں پہنچیں اور دوسری بات اس میں قطی شبہ نہیں ہے کہ اگر بطور وزیر علا میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے میں اس وقت ملتان میں بیٹھا ہوں اگر میں چوری پرویزلائی صاحب کا اور اس کو تو میں ویسی شو باز کہتا ہوں جو جیمز بانڈ ہے ٹوپیاں بدل بدل کے اس کو تو اپنا نام بدلنا چاہیے ٹوپیاں نہیں بدلنی چاہیے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے چوری پرویزلائی صاحب سے امانداری کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی گورنس انہوں نے جو کچھ خاص طور پر وہ سمجھتا ہوں اس نے تو سارے کا سارا جنوبی پنجاب آج کیوں رو رہا ہے ہمارا کسان جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے ہمارے وسائل لوٹ کے اس نے صرف اور صرف یہ رائیوینڈ کی سرکار ہے وہاں پر پول بنا دیئے انڈر پاسز بنا دیئے وہ شوشہ کرنے والا اس لئے تو کوئی شو باز کہتے ہیں لیکن جتنی روڈز کا انفرسٹرکچر ہے ہماری وارٹر سپلائیز ہیں ہمارا دوسرا ہیلتھ کا فارمرز کے لیے ہیلتھ کا ایڈوکیشن کا فارمرز کے لیے جو وسائل ہیں ہاں ایڈوکیشن کی بات کر لیں ہیلتھ کی آچھا یہ ملتان میں یہ جو کارڈک ہسپیٹل ایپی ہے کس نے بنایا چوری پرویزلائی صاحب نے بنایا وزیرہ باد کے اندر ایک ہسپتال تھا بدقسمتی سے صرف اس لئے اس کا افتار نہیں ہو سکا کہ چوری پرویزلائی صاحب نے اس اگناوریشن کی تھی یہ تو اس لئے ان کا کمپیریزن نہیں بنتا اور ان کی جو وارداتیں ہیں آپ موٹرووے کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ جتنے بھی بریجز ہیں کیونکہ یہ بڑا بڑا مال کماتے ہیں بڑے بڑا کمیشن مافیا لیتے ہیں بڑے بڑے پرویجیکٹس میں تو ان کی توجہ باقی کاموں کی طرف ہے ہی نہیں ہے اس لئے پلیز یہ تو موازنہ نہ کریں کہ شریفوں کا اور چودری صاحبان کا کوئی موازنہ نہیں بنتا اور دوسری بات آپ نے جنوبی پنجاب صبح محاضقی کی تھی ایک بات پیپلز پارٹی اور کاف لیگ بلکل میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کے علاوہ عملی طور پر یہ پھر میں کہوں کو چلے گئے ہیں یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جو ادھار کاری گھر لیے جا رہے ہیں نیا پاکستان بنانے کے لیے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ تو صرف آرڈی یہ جا رہے تھے پی ٹی آئی میں صرف انہوں نے ایک ٹوپی ڈراما کیا اور وائی آب بٹھنڈا جو جا کے طریقہ انصاف کو جوائن کر دیا مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی ایک منٹ ایک بات نہیں سمجھاتی کہ اگر ایک شخص مرد یا عورت بالک مرد یا عورت اپنی جماعت بدلنا چاہتا ہے اور اس کو اعتراضات ہیں کہ اس کی بات نہیں سنی جاری وہاں پہ یا اس کے جو مطالبے پورے نہیں ہو رہے تو اس کو اتنا ہم برا کیوں لیتے ہیں اتنا نیگٹیف کیوں لیتے ہیں نہیں کیوں جی بہت اچھی بات کیا مجھے بات سنیں این جب حکومت جا رہی ہے کوئی پڑی 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 آخری مہینے یاد آیا ہے نہیں ہوتا نا بات یہ ہے ہر بھور بھی آپ پھانے ہیں سر یار الیکشن یہ ہے نا آپ کو پتہ نا کہ بجٹ فلیس ہو رہے ہوتے ہیں الیکشن آپ نے لڑنا بھی ہے دس طریقہ آپ نے پارٹی بدل نہیں ہوتا بی فیر بی فیر بی فیر دس طریقہ پارٹی بدلیں نواز صریف نے کب بدلی تھی کس نے نواز صریف نے نواز صریف کو تو مثال بنا کے الیکشن نہیں تو وہ پہلا لوٹ ہے پاکستان کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قصوری صاحب برا منہ لیں گے احمد رضا قصوری پہلے لوٹے ووٹ نہیں نہیں احمد رضا قصوری کے تو ویلیو کوئی نہیں تھی نہیں ایک بات احمد رضا قصوری کے کوئی ویلیو کوئی ویلیو نہیں تھی دیکھیں میری بات سن نواب محمد احمد خان کے مرڈر کے بعد بھی آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے پھر وہ کہانی ڈیفرنٹ ہوگی کہانی میں کہہ رہا ہوں وہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں نہیں نہیں کہ میں نے بڑے مضبوط وزیراعظم کے ساتھ پنگا لیا پہلے ہاؤ یہ سنواز صاحب میں آپ کی بات کو میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے بشربائی جو آدھی ملزم موقع مل گیا ایک منٹ آدھی مجھے ملزم میرا ایک پیغام تو پچھا دے بسرا صاحب میں آگر آپ کے ایک پیغام دینا چاہوں کرشید شاہ کو تو بھیج دیں گے آپ دے دیں گے ان کو امانداری سے امانی قرآنی بھیانداری سے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان سے کہہ پلیز جھوٹ گا کیا یورپ سے مقابلے کر رہے ہیں یورپ سے مقابلے کر رہے ہیں اسپتالوں کے یہ کر رہے ہیں لوگ ایک ایک منٹ کے بعد ایک بچہ مار رہا ہے آپ کا بھی ملک ہے میرا بھی ملک ہے ہم سب ذمہ دار ہیں ہم سب کو مل کر اور اس کو ٹھیک کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا بشیر بھائی ویسے ایک بات میں ارز کروں پچھلے دنوں آپ کے صاحب کے اضرات گئے تھے سکر کے اندر یہ جو بات انہوں نے کیا رہا ہے صحت کے حوالے سے میں خود اس کا آئی ویٹنس ہوں کہ وہاں پر بقیدہ ابھی کرنڈی ٹرانسپلانٹ کا ایسے یوٹی ٹکرہ چلے میں اس پر بات کرتا ہوں کیونکہ ابھی پچھلے چار دن پہلے میری کلیک کرن ناز بھی وہاں پہ گئی تھی اور کرن ناز نے اس اسپتال کا جو حال دکھایا تھا بسر صاحب رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اب سب کو اس میں حصہ ڈڑے گا شاکر بسر صاحب اب سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا اس میں اور اگر آپ پاکستان میں جہاں جہاں ہیں خاص طور پر لہور سے آج ہم شروع کر رہے ہیں آپ لہور میں جہاں جہاں ہیں اگر آپ حصہ بننا چاہتے ہیں نئے پاکستان کا اور اپنا آپ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے مسائل اور عوامی مشکلات جو ہیں وہ دنیا تک پچائیں کیا آپ ٹیم خراسچ کا حصہ بن کر رضاکارانہ طور پر خراسچ جو دنیا تک دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہاں تو پھر آپ آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ رضاکار ریپورٹنگ ٹیم کا ممبر بن کے خراسچ کی آواز دنیا تک پہچانے کی آپ کو دعوت دیتے ہیں خراسچ ریپورٹنگ ٹیم میں شمولیت حاصل کر کے آپ اپنے عوام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور عملی صحافت کا تجربہ بھی حاصل کر سکتے ہیں خراسچ ٹیم کے ممبرز جو ہیں فلال لہور میں ہم شروع کر رہے ہیں نو ٹاؤنز ہیں لہور کے اور نو ٹاؤنز کے رہنے والوں کے لیے ہیں جس کے بعد پورے ملک میں اس کو پھیلائے جائے گا ہر شہر میں اور اس کے بعد ہر ٹاؤن کے ایک بیورو چیپ بنایا جائے گا اور مختلف بیٹس کے ریپورٹرز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوں گے سو جلدی کریں اور ریجسٹر ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں www.kharasچ.com اور بعد میں اپنے نام پتے اور تصاویر کے ساتھ آپ جو ہے وہ www.kharasچ.official.gmail.com پر یا پھر ریجسٹریشن لینے کے لیے اگر آپ نے واتس ایپ کرنا ہے تو 0300-968-1410 پر آپ واتس ایپ کریں اور اسے پلیس کالے نہ کریے گا چوک نہ کریے گا اس کو کالے نہیں کرنی آج لہور کے نو ٹاؤنز کے ہم بیورو چیفز ان کے لیے آپ سے اپلیکیشنز مانگ رہے ہیں اور ازیلی ریپورٹرز کے لیے مانگ رہے ہیں کل ہم پنجاب کے لیے اور باقی پھر دوسرے سوبوں کے لیے مانگیں گے آپ کے پاس موبائل فون بھی ہے موبائل فون کو آپ استعمال کر سکتے ہیں غلط تصویر میں بھیجنے کا لوگوں کو تنگ کرنے کا یا آپ اپنے ارد گرد ہونے والی کالے کرتوٹوں کی ریکارڈ بنا کر آپ خراسچ کو بھیج سکتے ہیں تاکہ دنیا کو ہم دکھائیں اور بے نقاب کریں پاکستان لوٹنے والوں کو بی اپارٹ اف ٹیم خراسچ انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ